بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آشی ٹی وی میں خوش آمدید حضرت سیدنا عبداللہ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ سے قبل کا ایک واقعہ بتایا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں آشی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں دو واقعات آپ کی توبہ کا سبب بنے ان میں یہ سب سے پہلا واقعہ تھا آپ فرماتے ہیں موسمِ گرمہ کی ایک سخت دوپہر میں میں اپنے محل کے بالا خانے میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن تھا مجھے ہر طرح کی سہولت میسر تھی محل کی ایک کھڑکی شارع عام کی طرف کھلتی تھی جس سے میں باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا اس دن بہت شدید گرمی تھی لیکن میں اپنے آرام دے تھنڈے ہوا دار بالا خانے میں اپنے رفاقہ کے ساتھ بڑے سکون سے خوشگپیوں میں مصروف تھا یکہ یک میری نظر اس کھڑکی کی طرف پڑی جو شارع عام کی طرف کھلتی تھی میں نے دیکھا کہ اس سخت گرمی میں ایک بزرگ بوسیدہ سی چادر میں لپٹا دنیا کے غموں سے بے فکر محل کی دیوار کے سائے تلے بڑے سکون سے بیٹھا ہے میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا میں نے فوراں خادم کو بلایا اور کہا اس بزرگ کے پاس جاؤ اسے میری طرف سے سلام ارز کرنا اور کہنا آپ کچھ دیر محل میں تشریف لے چنیں ہمارا بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے خادم فوراں بزرگ کے پاس گیا اور اسے میرا پیغام دیا وہ خادم کے ساتھ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کیا میں نے جواب دیا اور اسے اپنے پہلو میں بٹھایا اس کی قربت سے مجھے دلی سکون نصیب ہوا اور میرے دل سے دنیا کی محبت زائل ہونے لگ میں نے اس بزرگ کے لئے کھانا منگوایا تو اس نے کھانے سے انکار کر دیا میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائیں ہیں فرمانے لگے میں وراؤن نہر سے آیا ہوں میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے فرمانے لگے انشاءاللہ حج کا ارادہ ہے میں بہت حیران ہوا کیونکہ اس دن ذل حج کی دو تاریخ تھی میں نے پوچھا آپ حج کے لئے اب روانہ ہوئے ہیں حالانکہ ذل حج کی دو تاریخ ہو چکی ہے آپ اتنے کم وقت میں حرمین شریفین کیسے پہنچ پائیں گے تو وہ بزرگ فرمانے لگے اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے میں نے کہا حضور اگر آپ قبول فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ حرمین شریفین کی حاضری کیلئے چلوں فرمایا جیسے تمہاری مرضی چنانچہ میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا اس بزرگ کی صحبت ضرور حاصل کروں گا اور اس کے ساتھ حج کرنے جاؤں گا جب رات ہوئی تو اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا چلو ہم اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں میں سفر کی کچھ ضروری چیزیں لے کر ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم رات ہی کو بلخ سے روانہ ہو گئے ہم نے رات کے کچھ ہی حصے میں کافی فاصلہ طے کر لیا پھر ہم ایک گاؤں میں پہنچے تو مجھے ایک شخص ملا میں نے اسے چند ضروری اشیاء لانے کو کہا تو اس نے فوراں وہ چیزیں حاضر کھر دی اور پھر ہمیں کھانا پیش کیا ہم نے کھانا کھایا پانی پیا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا پھر اس بزرگ نے مجھ سے فرمایا اٹھئے پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چل دیا ہم منزل پر منزل تیہ کرتے جاتے مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ زمین ہمارے لئے سمیٹ بھی گئی ہے اور خود با خود ہمیں کھینچ کر منزل کی طرف لے جا رہی ہے ہم کئی شہروں اور بستیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روان دوان تھے جب بھی کوئی شہر آتا تو وہ بزرگ مجھے بتاتے کہ یہ فلان شہر ہے یہ فلان جگہ ہے جب ہم کوفہ پہنچے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تم مجھے رات کو فلان وقت فلان جگہ ملنا اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے جب میں وقت مقررہ پر اس جگہ پہنچا تو وہ بزرگ وہیں موجود تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑا اور پھر منزل کی طرف چل دی کہ اس بزرگ کی صحبت میں نہ تو مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی وحشت محسوس ہو رہی تھی ہماری منزل قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی پھر اس بزرگ نے فرمایا اے ابراہیم اب ہم اپنی عقیدتوں کے مرکز اور عاشقوں کی آنکھوں کی تھنڈک مدینہ منورہ کی نورانی فضاؤں میں داخل ہونے والے ہیں وہ دیکھو سامنے سبز سبز گمبد ہے ہم دھڑکتے دل کے ساتھ حضور نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوئے اور درود و سلام کے گجرے پیش کیے میرے دل کو کافی قرار نصیب ہوا اور میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور خوشبودار ہواوں میں گم ہو گیا دوستو حاشر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ تعالی ہمیں آسانیہ اطاف فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان